اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سردی میں ہم بستری کے بعد غسل کا حل ہے ان دنوں سخت سردی پڑھ رہی ہیں اور نوجوان وچے ہوتے ہیں ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے اطلاعام کی صورت میں یا میاں بیوی جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور پانی بھی سخت تھنڈا ہے اور گرم پانی بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ نماز بھی واجب ہے نماز کو بھی پڑھنا ہے تو یہ ہے کہ ایک صورت ہے اس میں جو ہے وہ ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد پانی بھی سخت ترین تھنڈا ہے اور انسان کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور میری بیماری جو ہے وہ تولانی ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی اس لیے اسے یقین ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور جب تک یہ قیفیت باقی رہتی ہے نا ایک دن میں یا دو دن میں تو اس پر باقی رہ سکتا ہے لیکن جب اسے صرف شک ہے کہ گمانی ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اسے فوراں غسل کرنا چاہئے چاہے تھنڈا پانی ہو چاہے جو ہے وہ پانی کو گرم کرے لیکن ایک صورت میں جو میں نے بتایا وہ ہے یقین ہے کہ میں بیمار بھی ہو جاؤں گا اور میری بیماری تلانی بھی ہو جائے گی تو اس صورت میں تیمم کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے